پانچ لاکھ روپے سالانہ سواستے بیمہ آئی اسمان بھارت کی سواستے بیمہ کا لاکھ اپلند کر آیا ہے چار لاکھ نوجوانوں کو سرکاری نوکری دی ہے ایڈ کروڑ نوجوانوں کو پرائیوٹ چھتر میں نوکری اپلند کروائی ہے ادیوگ لگیں گے تو نوزوانوں کے لیے نوکری اور روجگار کی سویدہ ہوگی بندال میں ادیوگ نہیں لگتا دس ورسوں میں کوئی ادیوگ بنگال کے اندر نہیں لگا دس ورس میں پہلے بامدلوں نے تیس ورسوں تک بنگال کا سوسن کیا ادیوگ بندوں کو بند کر آیا یہاں کے نوزوانوں کو پلان کرنے کے لیے مجبور کیا اور دس ورسوں سے ای ایم سی یہاں آپ کے ادیوگی کی کرنن کا بیرود کرتے ہوئے یہاں کے ادیوگوں کو پلان کرنے کے لیے مجبور کر دی ہے اور اس کے ساتھ پلان ہوا برین برین کا سب سے اچھا ادھان کوئی دکھتا ہے تو بنگال دکھتا ہے دنیا کی سیلیکن ویلی میں سب سے اچھا برین کئی کا ہے تو بنگال کا ہے اگر وہ نوزوان بنگال کے اندر کام کرتا یہاں کے نوزوانوں کے لیے بھی روزگار دیتا بنگال کے بکاس میں بھی یوگدان دیتا لیکن ٹی ایم سی بامدل اور کانگریس کی ویجن میں ڈیبلوممنٹ ہے ہی نہیں وہ بکاس نہیں چاہتے ان کے لیے تو بھستہ چار ہی جنم ستہ دکار ہے ان کے لیے گھنڈا گردی ان کا دکار ہے ان کے لیے اب بھستہ پیدا کرنا ہی ان کا دکار ہے اور بھائیو بے نا اسی لیے میں کہا رہا تھا کہ ان کی سانبوتی بنگال کے یواؤں کے ساتھ نہیں ہے کسانوں کے ساتھ نہیں ہے بنگال کی بہن بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہے ان کے سانبوتی تو کیول اور کیول گنڈا تتوں کے ساتھ میں ہیں اور گنڈا تتوں کی بوریا بستر تو دو مئی کے بعد سے بندنا پرارم ہو جائے گا اس سے پہلے کانگریس بامدل اور ٹی ایم سی کا بوریا بستر پوری طرح باندھنے کے ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں بھادپا جو کہتی ہے اس کو کر کے دکھا دیتی ہے بھادپا نے جو کہا وہ کر کے دکھایا ہے جیسے گنڈا گردی یہاں پر ہو رہی تھی ہو رہی ہے ایسے ہی گنڈا گردی کبھی کشمیر میں ہوتی تھی نا آج کہاں چلی گئے یہاں کی گنڈا گردی سب گائب آج کشمیر میں بھارت مطا کی جیلو گردوں کے ساتھ کہتے ہیں آج تو کشمیر کے اندر کانگریس نے انیس سو بھاون میں ایک ساجی سے رچی تھی اور ساجی سے رچی تھی کہ کشمیر کے اندر بھارت کا کوئی ناگری وہاں جا کر کے اپنا مکان نہیں بنا سکتا جمین نہیں خرید سکتا جمہو کشمیر کا ناگری کولکتہ میں آ کر کے جنگی پاڑا میں آ کر کے یہاں جمین خرید سکتا تھا مکان بنا سکتا تھا لیکن جنگی پاڑا اور کولکتہ کا کوئی ناگری کوئی نوزوان اگر چاہتا کہ میں جمہو کشمیر کے اندر جمین خریدوں گا کانگریس نے آپ کو اس عدکار سے بنچت کر دیا تھا ہم آباری ہیں پردان منتری موڈی جی کا جنہوں نے بنگال کے نوزوانوں کو بھی دکار دیا ہے کہ بنگال کا نوزوان بھی کشمیر کے اندر جا کر کے جمین اور مکان بنا سکتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے اس کے لئے آرٹیکل 370 کو پردان منتری موڈی جی نے اور گرہ منتری امیت ساجی نے صدیب کے لئے سمت کیا آج کشمیر میں آتنگباد نہیں بکاس تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور بھائیوں بینوں پانسو ورسوں سے بھارت کا حراظتہ وانبیکٹی چاہتا تھا ایوٹیا میں بھکمان رام کا بھبے مندر کا نرمان ہو آپ چاہتے تھے بھکمان رام کا مندر ہو نرمان ہو سبھی سہمت ہیں تو اتنی اچھی بات ہے آپ سب لوگ بھکمان رام کے بھبے مندر کے نرمان کی بات کر رہے ہیں اور دیدی مندر نرمان کے بات تو دور ہو تو بھکمان جیسی رام بھولنے میں بھی ناراج ہوتی ہے وہ تو جیسی رام کا نارا لگانے پہ بھی ناراج ہوتی ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا بول جاتی ہے ہاں گالی بکتی ہے نا گالی بھائیو بینوں میں یہی آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں میں بنگال کے اندر ہر ور گیا ہوں اور میں اب ہر ہی ہوں آپ سب کا آپ نے ممتہ دیدی کو جواب دے دیا ہے کہ نہیں ہر بانگلہ ہر بنگال کا ہر نوزوان ہر مہلا ہر ناغرک رام کو اپنا درست مانتا ہے مریادہ پرسطم بھگمان سری رام اس کی آستہ کے پرتیق ہیں اور اگر دیدی گالی دے گی تو بنگال کا نوزوان بھی دی ایم سی کو جواب دے گا اور یہی جواب ہے ممتہ دیدی تو پہلے یہاں پہ درگا پوجا کوئی پرتیبندیت کر دی تھی آپ یاد کریے دو سال پہلے جب عید اور درگا پوجا ایک ساتھ پڑی تھی انہوں نے کہا تھا کہ روجہ افتار کے لئے ہم سمیں دیں گے لیکن درگا پوجا کے لئے نہیں دیں گے اور میں نے اتر پردیس میں کہا میں نے کہا پہلے درگا پوجا ہوگی اس کے بعد کچھ اور ہوگا کلکتہ ہائی کورٹ کو اس تک سیب کرنا پڑا تھا اور کلکتہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اگر اتر پردیس میں درگا پوجا ہو سکتی ہے تو بنگال کے اندر کیوں نہیں ہو سکتی یہاں کے ادھکاری ہمارے ادھکاریوں سے جانکاری لے رہے تھے کیسے اپنے بیوستہ کی تو ہم نے کہا اس کے لئے اچھا سکتی چاہیے آستہ کے ساتھ کھلوار کرنے کی پربردی بند ہونی چاہیے سیکولارچم کے نام پر ہندو بھاونوں کے ساتھ کھلوار بند ہونا چاہیے جس دنے کھلوار بند ہو جائے گا اپنے آپ درگا پوجا اپنے آپ ہوتی بھی دکھائی دے گی بھائیو بینہ درگا پوجا کو روکنے کا پریاسوا ماں سرسوٹی جو ہماری گیان کے دستاتری دیوی ہے سرسوٹی پوجا کو بھی برتبند کرنے کا پریاسوا لاتھی چارج کر دیا جاتا ہے ایک بنگال کی دھرتی تو اب دھاتم کی دھرتی ہے کبھی چیتنے مہا پربو بھکتی کا بہشنو بھکتی کا سندیش بنگال کی دھرتی سے دیتے ہوئے جگن مات جاتے ہیں کہی رام کرشن پرامنس اب دھاتم کے ایسی جویتی جلاتے کی سوامی بیویکانند کا اتبا ہوتا ہے اور جنگی پاڑا کی انتپورا میں تو رام کرشن مٹ بھی ہے جہاں پر سوامی بیویکانند نے یوگ کی دکسا لی تھی یہی تو دھرتی ہے جہاں نریندر سے بیویکانند بنابھا ایک سنیاسی دنیا کے اندر جا کر کے سناتن ہندو دھرم کا پتا کا گھر کر کے کہہ دیتا کہ گرب سے کہو ہم ہندو ہیں یہی تو کہا تھا سوامی بیویکانند نے تو جنگی پاڑا کے نوجوانا سوامی بیویکانند کا یہ گھوش آپ کیوں بھول گئے کیوں بھول گئے آپ نے اس پرمپرا کو آگے بڑھائیے بہادری کے ساتھ آپ نے ٹی ایم سی کی گنڈوں کا اب تک مقابلہ کیا ہے اٹھائیس دن اور ہے ماتر اٹھائیس دن انتیسویں دن آپ دیکھیں گے جیسے میڑک بل کے اندر چھپ کر کے اپنی جان بچانے کا کاری کرتا ہے ایسے یہ بھی سب چھپتے بھی دکھائی دیں گے کوئی بھی ٹی ایم سی کا گنڈا آپ کو سڑکوں پر نظر نہیں آئے گا اور ہم لوگ بھی ان کو بول دینا چاہتے ہیں خیریت اسی میں ہے کہ چپ چاپ لوگ تانتری پتت اسے چناؤں کی پرگریہ میں بھاگ لے گنڈا گردی کرنے سے پا جائیں انتہ کیستیتی کیا ہوگی دو مئی کے بعد دو مئی کے بعد کیستیتی ان کے سامنے ہوگی موسیقی